الحمدللہ وعب العالمین والصلاة والسلام علی غصول کریم یہ تفسیر جلاللہ کا پانچوں سبق ہے انہا بے شک اللہ وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا کہ ابی جہلین جیسا کہ ابو جہل وابی لہب اور ابو لہب وَنَحْوِهِمَا اور ان جیسے اور بھی مکہ کے کافر سواءن برابر ہے علیہم ان کافروں پر اَعَنْزَرْتَهُمْ کہ آپ ان کو ڈرائیں آگے ہے اَمْ لَمْ تُنزِرُمْ یا ان کو نہ ڈرائیں لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے اَعَنْزَرْتَهُمْ کے آگے بتا رہے ہیں کہ بِتَحْقِيقِ الْحَمْزَةِ تَعِنِ کہ جو دو حمزہ ایک ساتھ آ جائے تو ان کو پڑھنے کے پانچ طریقے ہوتے ہیں تو مصنف وہ بتا رہے ہیں بِتَحْقِيقِ الْحَمْزَةِ تَعِنِ دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی سختی سے وَاِبْدَالُ ثَانِيَتِ عَلِفًا اور دوسرے حمزہ کو عَلِف سے بدل کر بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی آَال آنزَرْتَهُمْ ہو جائے گا وَتَسْهِ لِحِمَا وَتَسْهِ لِحَا ٹھیک ہے اور دوسرے حمزہ کی تسہیل کے ساتھ ٹھیک ہے دونوں کو تسہیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی نرمی کے ساتھ تو وَاِدْخَالُ عَلِفِ بَيْنَ الْمُسَحِلَةِ وَالْأُخْرَةِ تو مُسَحِلَةِ اور اُخْرَةِ کے درمیان عَلِف داخل کرنے کے ساتھ اور اس کو چھوڑنے کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ پانچ طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں میں اس کی وضاحت کروں گا اَمْ لَمْ تُمْزِرْهُمْ یا آپ نہ درائیں ان کو لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے لِعِلْمِ اللَّهِ اس لیے کہ اللہ کا علم منہ ان کے بارے میں ذالکہ یہی ہے دیکھیں ان کافروں کے بارے میں اللہ کا علم یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ذالکہ لا يؤمنون کی طرف اشارہ کر رہا ہے فَلَا تَتْمَعْ پس آپ نہ تمہ کریں نَا لَلَجْ کریں فِي ایمانِمْ ان کے ایمان کی وَلْإِنزَارُ اور انزار اعلامن یہ خبر دینا ہے معا تخفیف ان ڈر کے ساتھ ختم اللہ اللہ نے محل لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر تَبَعْ عَلِيْهَا ان پر محل لگا دی وَسْتَوْسَقَا اور مضبوطی سے باندھ دیا فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرًا تو ان کے دلوں میں کسی قسم کی خیر داخل نہیں ہو سکتی وَعَلَا سَمْعِهِمْ اور ان کے سننے پر بھی اللہ نے محل لگا دی اَي مَوَادِعِهِرْ یعنی سننے کی جگہ پر فَلَا يَنْتَفِعُونَا پَسَنْنَفِرْ نہیں نفع پہنچاتی ان کو وہ چیزیں يَسْمَعُونَهُ مِنَ الْحَق جن چیزوں کو وہ سنتے ہیں حق میں سے یعنی حق بات جو بھی وہ سنتے ہیں تو وہ حق بات ان کو نفع نہیں دیتی وَعَلَا أَبْسُوَرْهِمْ وَشَعَوَةٌ اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے وَشَعَوَةٌ کا معنی بتا رہے ہیں وَتْعَعُونَ پردہ ہے فَلَا يُبْسِرُونَ الْحَقَّ جس پردے کی وجہ سے وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے ہیں باقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں حق کو نہیں دیکھ سکتے ہیں وَالَهُمْ أَرْنُ کے لئے عذابُن عظیم بڑا عذاب ہے یعنی عظیم کی تفسیر کر رہے ہیں قوی ایسا عذاب ہے جو مضبوط ہوگا دائمون ہمیشہ بلا ہوگا تو یہ اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے اب آتے ہیں اس کے نحوی ترکیب کی طرف صرف آیتوں کی ہم اعراب سمجھیں گے اِنَّ حَرْفِ مُشَبَّهِ بِالْفِعِلْ ہے الَّذِينَا یہ اس میں موصول ہے کَفَرُو یہ فیل ہو جائے گا واؤز امیر یہ اس کا فائل ہوگا اور یہ الَّذِينَ کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ فیل فائل مل کر یہ سلح بن جائے گا موصول سلح ملک مل کر یہ اِنَّا کا اسم بن جائے گا پھر سواؤن یہ بمینہ مصاوین نیچے لکھا یا مستوی بھی ہو سکتا ہے یہ اِنَّا کی خبر ہے تو یہ دریکٹ خبر نہیں بنائیں گے سواؤن بمینہ مصاوین یا مصاوین یہ اس میں فائل بنائیں گے عَلَيْهِمْ یہ جار مجھور اسی اس میں فائل کے متعلق ہو جائے گا اور اَنْزَرْتَمْ یہ سارا مل ملا کے فیل اَنْزَرْتَمْ فیل ہے تاز امیر فائل ہے اور ہم مفہول ہے فیل فائل مفہول مل کر با تعبیل مفرد ہو کر یہ سواؤن کا فائل بنے گا ٹھیک ہے با تعبیل مفرد ہو کے تو یوں یعنی انزارو کا اس طرح یہ تعبیل میں ہو کر یہ سواؤن کا فائل بن جائے گا پھر یہ جو اس میں فائل ہے مصابین یہ اپنے فائل اور متعلق سے مل کر یہ اِنَّا کی خبر بن جائے گی ٹھیک ہے پھر اَنْزَرْتَمْ اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ اَنْزَرْتَمْ یہ فیل فائل مفہول مل کر یہ موتو فلہ ہوگا پھر اَمْ عَرْفِ عطف ہے لَمْ تُنزِرْهُمْ یہ بھی فیل فائل مفہول مل کر ٹھیک ہے لَمْ تُنزِرْ فیل ہو جائے گا انتہ ضمیر فائل ہو جائے گا اور ہم ضمیر مفہول یہ وہ کافروں کی طرف لوٹ رہی ہے پھر یہ ماتو فلہ ماتو مل کر یہ فائل بن جائے گا سواؤن کا ٹھیک ہے تو جیسے فیل کا فائل ہوتا ہے ایسے اس میں فائل کا بھی فائل ہوتا ہے تو سواؤن یہاں مصابین اس میں فائل کے معنی میں ہے باب مفالہ لائے امینوں یہ بھی ایک جملہ ہے یہ بیان کے لئے آیا ہے تو یہ سواؤن یہ اپنے سب متعلق اور فائل سے مل کر یہ بن جائے گی انہ کی خبر ہو جائے گی آگے ہے خاتم اللہ خاتمہ فیل ماضی ہے خاتمہ یا ختم باب نفسر عام شروع سے ہے اور لفظ اللہ اس کا فائل ہے علا قلوبہم یہ جار مجو مل کر اسی کے متعلق ہو جائے گا یہ ماتوفلہ ہو جائے گا پھر آگے یہ بھی جار مجو مل کر یہ ماتوف ہو جائے گا ٹھیک ہے سمارہم تو ہم ضمیر کا مجو وہ کافر ہیں تو یہ پھر ماتوف یہ دونوں جار مجو اسی خاتمہ فیل کے متعلق ہو جائیں گے اس کے الگ ترکیب ہوگی علا بسوارہم یہ مزامزافر مل کر جار اللہ جار کا مجو ہو جائیں گے جار مجو مل کر یہ خبر مقدم ہیں ٹھیک ہے وہ مطالق ہو گئے یہ خبر مقدم ہے غشابتن یہ مبتدائی موخر ہے تو یاد رکھیں جب بھی جار مجو رک کے بعد کوئی ناکرہ آ جائے تو اس جار مجو رک کو کسی سے تعلق جوڑ کر خبر بنا لیتے ہیں پھر وہ جو ناکرہ آیا ہے اس کو مبتدائی موخر بناتے ہیں جیسے یہاں پر ہے کسی طرح آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں والا ہم عذاب و ناظیم تو والا ہم یہ جار مجو رکھیں ٹھیک ہے لام جارہ ہے تو ویسے تو لام جارہ کے نیچے کسرا ہوتا ہے لیکن یہ ضمیروں کے ساتھ جب لگتا ہے تو لام پر فتح آتا ہے تو والا ہم یہ جار مجو رکھیں مل کر کسی سے متعلق جوڑ کر یہ خبر بنا لیں گے پھر عذاب و ناظیم یہ موصول سے مل کر مبتدائی موخر ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کی ترکیب ہے اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف پیچھے نیک لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں ہمارے دیوئے جس سے وہ اللہ کی رام خچ بھی کرتے ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں غیب پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں پر متعقین پرہزگاروں کی صفات بیان کی پرہزگاروں کا تذکرہ کیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا طریقہ ہے سنت ہے اللہ کی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر فرماتا ہے تو ساتھ ہی برے لوگوں کا ذکر بھی فرماتا ہے اور اسی طرح جہاں پر اگر برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پہ ساتھ میں نیک لوگوں کا ذکر بھی کرتا ہے تو جہاں جنت کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر وہاں جہنم کی بات بھی کرتا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے وہاں جنت کی بات بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات بھی کرنی چاہیے اور اس سے ڈرانے والے بیان بھی کرنا چاہیے علماء فرماتے ہیں جو صرف اللہ یہ جنتوں کے بیان کرے اور اللہ کے دوزخ سے نہ ڈرائے تو وہ شیطان کا بھائی ہے تو جو بیان کرنے والا ہے اس کو جنت کا بھی ذکر بھی کرنا چاہیے اور ساتھ میں جہنم سے ڈرانا بھی چاہیے لوگوں کو تو اب جو ہے نا ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کافر ہیں پہلے وہ جو خالص مومن ہیں اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو خالص کافر ہیں پھر آگے ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو ملے جلے ہیں یعنی منافق لوگ جو خطوک و مومن کہتے ہیں لیکن وہ اندر سے کافر ہیں لیکن یہاں سے خالص کافروں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمارہ ہے اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے ان اللہ دین کافر ہو بے شک وہ لو جو نے کفر کیا ٹھیک ہے قاب جہل وابی لہب ابو جہل وابی لہب جیسے ٹھیک ہے غطبہ شہبہ اس جیسے تو سواعن علیہم آانزرتہم ٹھیک ہے برابر ہے ان پر آانزرتو کہ آپ ان کو درائیں یا نہ درائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے تو مصنف علی رحمہ نے قابی جہل وابی لہب یہ عبارت نکال کے یہ بتا دیا کہ کہ ڈرانا نہ ڈرانا ٹھیک ہے یہ ابو جہل اور ابو لہب کو فیدہ نہیں دیتا ٹھیک ہے اور کافروں سے سارے کافر مراد نہیں ہیں ورنہ اس طرح تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر ہی نہیں رہے گا ٹھیک ہے اگر سب کافروں کو سرکار کا ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ برابر ہو تو ایسی صورت میں پھر کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا حالانکہ بہت سارے کافر سرکار کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تو یہاں پر جو ہے کہ وہ لوگ جو انہیں کفر کیا ٹھیک ہے جو کافر ہیں یہاں سے وہ لوگ ابو جہل اور ابو لہب اور خاص قسم کے ٹھیک ہے کفار مراد ہیں اور سارے کافر مراد نہیں ہیں یہاں پر آگے ہے جی سواہن علیہم آنزرتہم کے برابر ہیں ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں آنزرتہم کے بعد انہوں نے چونکہ جہاں پر بھی دو حمزہ ایک ساتھ آ جائے تو ان میں پانچ کراتے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کس طریقے سے پڑھیں گے پہلے آپ یہ سمجھ لیئے کہ ایک ہوتا ہے تحقیق اور ایک ہوتا ہے تسحیل تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمزہ کو اسی کے مخرج سے پڑھنا جو حمزہ کا مخرج ہے یعنی حلق کا نیچے والے حصے سے تو وہاں سے پڑھنا اور تسحیل کا مطلب ہے کہ حمزہ کو اس کے مکمل مخرج سے ادا نہ کیا جائے بلکہ حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کا مخرج اور خود حمزہ کا مخرج ان دونوں کے درمیان سے اس کو ادا کیا جائے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ حمزہ کو مکمل مخرج سے ادا نہ کیا جائے ادھور مخرج سے ادا کیا جائے یہ تسحیل کا مطلب ہے اور تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ کو مکمل اس کے مخرج سے ادا کیا جائے اب یہ مفسر رحمت اللہ تعالیٰ یہ پانچ قراتیں بیان کر رہے ہیں اور جہاں پر بھی دو حمزہ وہاں پانچ قراتیں ہوتی ہیں پہلی قرات یہ ہے کہ آپ دونوں حمزہ کو اسی کے اصل مخر سے ادا کریں اور وہ سخت یوں پڑھا جائے گا حلق کے نیچے والے دوسرا یہ ہے کہ آپ دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ہی پڑھیں یعنی مخر سے ہی ادا کریں بیچ میں علف بھی لگا لیں تو ہو جائے گا آ 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 تیسری قرآن یہ ہے دونوں حمزوں کی تسہیل کے ساتھ تسہیل کے ساتھ دونوں حمزوں کو مکمل مخصی ادا نہیں کانا تو وہ یوں ہو جائے گا تو اس میں سختی نہیں رہے گی تو وہ یوں ہو جائے گا وہ نرمی سے پڑا جائے گا تو تین قرآن یہ ہے چوتھی قرآن یہ ہے جو دونوں حمزوں کے تسہیل کیا ہے اس کے بیچ میں علیف بھی لگا لیں ٹھیک ہے یوں تو یہ چار قراتے ہوگی پانچ بھی قرات یہ ہے کہ آپ دوسرے حمزہ کو علف سے بدل دیں ٹھیک ہے تو یوں ہو جائے گا آنزرتا ہوں ٹھیک ہے تو آن حمزہ دبا علف آ تو علف بھی ساکن علف بھی ساکن ہوتا ہے اور آگے نون بھی ساکن ہے تو یوں پڑ جائے گا آنزرتا ہوں اور یہ بھلا جو ہے یہ بھی قرآن پاک میں چھے جگہ پر استعمال ہوا ہے جیسے آل آنا تھا تو آل آنا ہو گیا دوسرے حمزہ کو علف سے بدل تو یہ دوسرے حمزہ کو علف سے بدل قرآن پاک میں چھے جگہ پر بدلہ بھی گیا ہے لیکن یہاں پر دوسرے حمزہ کو علف سے نہیں بدلہ گیا تو انہی پانچ قراتوں کو مصنف رحمت اللہ لے بیان فرما رہے ہیں بتحقیق الحمزہ تینی دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ ایک قرات دوسرے کو علف سے بدلنے کے ساتھ دو قراتے ہوگی اور دونوں حمزہ کو تسہیل کے ساتھ تین قراتے ہوگی دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھیں یا تسہیل کے ساتھ دونوں کے درمیان میں علف ڈالنے کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ چار ہوگی وطر کی علف کو چھوڑنے کے ساتھ پانچ قراتے ہوگی تو یہ پانچ قراتے انہوں نے ذکر فرمائی ہے اب آگے چلتے ہیں پیچھے ذکر ہوا نا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے کیوں ایمان نہیں لائیں گے لعلم اللہ اس لئے کہ اللہ کا یہ لام تعلیل ہے اس لئے کہ اللہ کا علم منہوں ان کے بارے میں ذالکا یہی ہے تو ذالکا کا مطلب کہ لا یؤمنون ذالکا لا یؤمنون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا علم ان کے بارے میں یہی ہے ذالکا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس سے یہ فلا تتمع فی ایمان پس آپ تمہ نہ فرمائیں ان کے ایمان میں دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تھے تو آپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں سب کے سب مسلمان ہو جائیں وہ سرکای صلی اللہ علیہ وسلم پھر محنت کرنے لگے تبلیغ پر کہ سارے مسلمان ہو جائیں تو زہر سے بات انبیاء کے جو دل ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور اگر کسی چیز سے امید لگا لیں پھر اگر ویسا نہ ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو چونکہ سرکای صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ ان سے بھی ایمان کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ایمان نہیں لارہے تھے تو سرکار کو غم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لئے فرمایا کہ ہم حبوب اس جیسے جو لوگ ہیں آپ کی تبلیغ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کی حرکات ہی ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان آخر تک نہیں لائیں گے تو آپ لالچ نہ فرمائیں ان کے ایمان کی آپ تمہ نہ فرمائیں تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جو بھی کافر ہیں وہ ایمان لائیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے بہت سارے پور کے پورا جو عرب ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے ہی ایمان لے کر آیا ہے تو آگے ہے جی والی انذار وہ جو انذرتا ہم آیا ہے نا باب افعال کی فیل ماضی ہے وہ تو اس کا معنی بتا رہا ہے کہ انذار کسے کہتا ہے انذار کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈر کے ساتھ خبر دینا یعنی ڈر والی خبر دینا اسے انذار کہتے ہیں تو اعلام خبر دینا تخفیف ان ڈر کے ساتھ تو یہ آیت یہاں پر مکمل ہوئی آگے دوسری آیت ہے ختم اللہ اللہ نے محل لگا دی خاتمہ تابعہ کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے تابعہ بھی استعمال فرمایا کسی جگہ خاتمہ تو مصنف تابعہ کے ساتھ خاتمہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے سننے پر محل لگا دی ہے تابعہ اللہ نے ان پر محل لگا دی وستوسق اور مضبوط بان دیا فلا ادخلوحا پس ان کے دلوں میں خیر خیر گھسی نہیں سکتی تو اس طرح کے بظاہر یہاں پر ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے تو پھر ایسے ہی ہو گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کافر کر دیا وہ کافر ہی رہے گا جس کو مومن کر دیا وہ مومن ہی رہے گا تو بندے کا تو اس میں کوئی وہ عمل دخل نہیں ہے تو بندہ نیک عمل نہ کرے جیسا کہ کافر کا گزرا ہے جبریہ وہ کہتے ہیں انسان مجبور ہے بس اللہ نے جس کو جہنم میں لکھ دیا وہ جہنم میں جائے گا بھلے وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ مستقبل کا علم جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہر لگائی ہے یہ ان کے حرکات کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یہ آخر تک یہ نہیں لے کر آئیں گے ایمان تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگائی ہے اس واسطے وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے ان کے حرکات ہی ایسی ہیں کہ مرتے دم تک وہ ایمان لے کر ہی نہیں آئیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو جب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اب کوئی بھی نفع بخش جو بات ہے خیر والی بات ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں گھس سکتی اور ان کے سننے پر بھی تو یہاں پر ایک سوال ہوتا تھا سننا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مہر تو اس پر لگتی ہے جو چیز نظر آئے تو سننا یہ تو نظر ہی نہیں آتا تو سننے پر کیسے مہر لگے گی تو مصنف نے ای موادعہ ہی نکال کر بتایا ہے کہ سننا پر مہر نہیں لگے گی بلکہ مراد یہ ہے کہ سننے کی جگہوں پر اور سننے کی جگہیں کان ہیں تو کانوں پر مہر لگا دی تو وعلیٰ سامرہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اب یہاں کانوں پر مہر لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جیسے ہماری مہر ہوتی ہے کہ ٹھپا لگا دیا وہ نظر آئے تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی کافر کے کانوں پر مہر نہیں لگی ہوتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کانوں پر اور دلوں پر یہ ایسی مہر لگائی ہوئی ہے جس سے وہ کوئی اچھے کام سننے نہیں سکتے جس سے وہ فائد مند ہو اور یہ جو مہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عقل پر لگائی ہے گوشت کے دل کے جو گوشت کا ٹکرا ہے اس پر نہیں بلکہ جو ایک دل کے جو عقل ہوتی ہے جس کا تعلق دل سے جڑتا ہے اس عقل پر یہ مہر لگائی ہوئی ہے فَلَا يَن تَفِعُونَ بِمَا يَسْمَعُونَ مِنَ الْحَقِّ بس نہیں نفع پہنچاتی وہ باتیں جس کو وہ سنتے ہیں حق میں سے ٹھیک ہے جو بھی وہ حق باتیں سنتے ہیں تو ان کو اس کا نفع نہیں پہنچتا وجہ کہ ان کی حرکات کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگائی ہوئی ہے تو یہاں تک ایک مکمل جملہ ہے آگے سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے وَعَلَا بِسُعَلِمْ وِشَاوَا ان کے آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے پردہ غیتواؤن شعبہ کہتے ہیں غیتواؤن پردے کو یعنی ایسی چیز کے جس سے آنکھیں چھپ جائے بظاہر پردہ نظر نہیں آئے گا تو یہ عام پردہ نہیں لگایا بلکہ یہ وہ پردہ اللہ تعالی نے لگایا ہے جس سے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے فلائی اپسیرون الحق کا وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے باقی ہر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن حق کو نہیں دیکھ سکتے اس طرح کا پردہ لگایا اور ان کے لئے بڑا عذاب ہیں اب یہاں پر انہوں نے ایک عبادت نکالی ہے قوی ان دائمون ان کے قوی یعنی وہ عذاب قوی ہے اور ہمیشہ والا ہے کیونکہ عظیم تو جو جسم والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ عظیم لگتا ہے مثلا عرش و نعظیم بڑا عرش تو عرش کا ایک جسم ہے تو عذاب تک کا تو کوئی جسم نہیں ہے تو اس کے ساتھ عظیم صفر لگانا درست نہیں ہے تو اس لئے انہوں نے قوی ان دائمون کہہ گے گا کہ بھی عظیمون کا مطلب ہے قوی ان کے وہ عذاب بڑا طاقت ور بڑا مضبوط ہوگا بہت بڑا عذاب ہوگا اور دائمون وہ ہمیشہ عذاب ہوگا یہ مطلب ہے عظیمون کا